بسم اللہ الرحمن الرحیم می نمی اس حسن سردار اور میں ہم تیچر فیزکس اور میٹیمیٹکس سیکنڈر سکول آج میں اپنا پہلا لیکچر اردو زبان میں اپلوڈ کر رہا ہوں میں نے اسی ٹاپک پر انٹرودکشن تو فیزکس پر ایک لیکچر اس کا پارفاس اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل پر پوشٹو زبان میں لیکن مجھے ویٹس اپ اور دوسرے ذریعہ سے بہت سے میسیج آئے کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے لیکچر اردو زبان میں اپلوڈ کریں تو آج میں ٹیسٹنگ کے لئے ایک لیکچر اردو زبان میں اپلوڈ کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو میں فردر بھی اردو زبان میں آپ لوگوں کے لئے لیکچر اپلوڈ کرتا رہوں گا آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس لیکچر پر اس ویڈیو پر زیادہ زیادہ کمنٹ کریں آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو فیزیکس انٹروڈکشن ٹو فیزیکس مطلب یہ کہ فیزیکس کیا ہے اور ہم فیزیکس میں کیا کیا پڑھیں گے کیونکہ اگر ہم کوئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہم اس سبجک میں کیا کیا پڑھیں گے تو ہمیں پھر مزا نہیں آئے گا مثال کے طور پر اگر ہم کہیں گومنے جاتے ہیں اگر ہم اس جگہ کہیں گومنے جاتے ہیں اور ہم وہاں بلائنڈی چلے جاتے ہیں اگر ہمیں اس جگہ کے بارے میں کوئی معلومات نہ ہو کہ یہ کہا ہے اس کے لوگ کیسے اس میں کاروبار کونسا اچھا ہوگا ٹیکے وغیرہ وغیرہ تو پھر جب ہم وہاں جائیں گے تو ہم بور ہو جائیں گے تو پھر وہاں ٹائم گزارنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس جگہ کے بارے میں ایک پراپر ریسرچ کریں کہ یہ جگہ کہاں واقعہ ہے کتنا دور ہے اس کی محلی وقوع کیا ہے اس جگہ میں گومنے کی قابل جگہ کون کونسی ہے جب ہم یہ سارے معلومات کٹے کرتے ہیں اور اگر یہ سب معلومات ہمارے دل کے خواہش کے مطابق ہو پھر ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب جگہ ہم نے دیکھنی ہے اور پھر ہم جا کے وہاں ہمیں مزہ آتا ہے ٹیک ہے کیونکہ سب کی کہانیاں ہم پڑھ کے جاتے ہیں اس لئے جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں فیزکس اگر اس کے بارے میں ہمیں علم ہو کہ اس میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے تو ہم کو پڑھنے کا مزہ آر آئے گا اور ہم کو یہ اور آسان لگے گا تو چلے فیزکس کو جاننا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فیزکس جو ہے سب سے پہلے فیزکس جو ہے یہ برانچ ہے یہ برانچ ہے کس چیز کا سائنس کا سب سے پہلے فیزکس کیا ہے فیزکس سائنس کی ایک شاک ہے ایک برانچ ہے فیزکس جب یہ سائنس کی برانچ ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے جس چیز کا یہ برانچ ہے اس چیز کے بارے میں ہم کو جاننا ضروری ہے پہلے ہمیں پہلے ہمیں سائنس کو جاننا ہے سائنس کیا ہے سائنس اس طرح ہے جب ہماری دنیا شروع ہوئی اور لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو جو عدمی سوچ سوچ کے نئے وصول بتاتا تھا کہ زمین ایک جگہ ہے اور زمین کے زمین ایک جگہ ہے ادھر سے سورج نکلتا ہے اور ادھر سے سورج اور ایک دوسرے طرف سے سورج دلو ہوتا ہے پھر سورج نکلتا ہے تو زمین کے گرد پھر سورج نکلتا ہے پھر دلو ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تب وہ مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا اور ایک نتیجہ خاص کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو زمین ہے وہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے یہ بات کسی نے بت تب بتائی جب اس نے اس کے بارے میں سوچا اور اس پر پراپر ایک ریسرچ کیا تب اس کے بعد اس نے یہ بات بتائی کہ زمین سورج کے گرد گھومتا ہے جو لوگ اس زمانے میں سوچتے تھے ان لوگوں کو تب اس زمانے میں کیا کہتے تھے فیلاسپر اس کو کیا کہتے تھے فیلاسپر ٹھیک ہے فیلاسپر اور یہ سب علم جو تھا اس کو کہتے تھے فیلاسپی اس کو کہتے تھے اس علم کو کیا کہتے تھے فیلاسپی اور جو لوگ اس علم کے بارے میں بتاتے تھے ان لوگوںру فلسپر کہتے تھے اور اس علم کو فلسپی کہتے تھے اس فلسپی میں وہ نئے نئے چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے اور پھر بتاتے تھے تو اس طرح ہوا کہ روزانہ کے بنیاد پر وہ نئے نئے چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے اور بتاتے تھے تو بعد میں یہ علم بہت زیادہ بڑھ گیا تو ہم نے اس علم کو سٹڈی کرنے کے لئے اس کی گروپ بندی شروع کی کلاسیفیکیشن شروع کی کس طرح کلاسیفیکیشن شروع کی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک آدمی کو یہ سبجک پسند ہے اس نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے اصول لکھنے ہیں دوسرے کو دوسرے سبجک کے بارے میں دوسرے سبجک کے بارے میں اس کو ایک سپالٹی ہے اس نے اس کے بارے میں سوچنا ہے اور اس کے اصول لکھنے ہیں ٹھیک اور اس طرح ایک بہت بڑا کلاسیفیکیشن اور اس طرح یہ ایک بہت بڑا کلاسیفیکیشن آج تک چلا رہا ہے کس طرح چلا رہا ہے آج کل ہم کیا کہتے ہیں جب ہم ایٹ اور میٹرک پاس کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے آرٹس میں ایڈمیشن لینا ہے یا سائنس میں ایڈمیشن لینا ہے اور ہمیں پتہ ہے جب ہم نام سنتے ہیں سائنس کا تو ہمارے ذہن میں کیا آتے ہیں کہ سائنس تو بیالوچی فیزکس ہو اور کامیسٹری ہے اور کیا ہے اور کامیسٹری ہے اور باقی جو سبڈکٹ ہے وہ آرٹس ہے تو سائنس کیا ہے سائنس کی سپیشلیٹی کیا ہے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سائنس میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں اس میں ہم نے ان چیزوں کو پورا پورا ڈیویلپ نہیں کیا ہے کس نے ڈیویلپ کیا ہے شروع میں کسی فلاسپر نے کسی چیز کے بارے میں سوچا ہوگا کہ ہم اپنے اسمان میں چاروں طرف ہو بہت سے سٹار دیکھتے ہیں کبھی سٹار ایک جگہ دیکھتے ہیں کبھی دوسری جگہ دیکھتے ہیں دیکھیں مون کی شکل کبھی ایک طرح ہوتی ہے کبھی اس طرح ہوتی ہے کبھی اس طرح ہوتی ہے کبھی اس طرح ہو جاتی ہے اور پھر تب جا کے یہ بلکل رون بن جاتا ہے اس طرح اس نے کچھ اصول بنائیں لکھے یا نہیں لکھے اپنے جو سٹوڈنٹیں ان کو بتایا کہ میں نے یہ سوچا کہ ایسا ایسا ہے اور اس کو انہوں نے لکھا اس کے سٹوڈنٹیں اتنا کچھ پڑھ لیا جتنا اس کے تھیچر نے بتایا اس کے بعد اور آگے سوچا اور آگے پریکٹس کے ایکسپیرمنٹ کے اس نے آگے کی بات سوچی جس نے آگے کی بات سوچی اس نے اس کے بارے میں لکھا مطلب یہ کہ انہوں نے انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اس کے بارے میں تجربات کے یہ والی چیزیں ایسی ایسی ہونی چاہیے مختصر یہ کہ ہر چیز کے بارے میں سوچا جا رہا تھا ہر چیز پر ایکسپیرمنٹ کیا جا رہا تھا ہر چیز کے بارے میں لکھا جا رہا تھا مطلب یہ کہ یہ پورا سسٹم ارگنائز ہے یہ پورا سسٹم کیا ہے ارگنائز ہے یہ پورا سسٹم کیا ہے ارگنائزد ہے ہم نے ہر چیز کو ارگنائزد کیا ہے کیا کرنے کے لئے آسان سی بات ہے نالج حاصل کرنے کے لئے تو اس طرح کا نالج ارگنائزد ہوتا ہے یہ جو ارگنائزد لائدج ہوتا ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں سائنس اصل میں اور کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے پاس ارگنائزد نالج ہے سائنس از ارگنائز نالج تو اوپر میں نے اس کی بہت تفصیل بتائی مطلب سائنس میں ہم ارگنائزد نالج لے کے آتے ہیں کس چیز کا نالج جو ہم اپنے ارگرد کس چیز کا نالج ہم لے کے آتے ہیں تو اس کا آسان جواب یہ ہے ہمارے ارگرد ہم جو اپنے ارگرد جو بھی دیکھتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں نالج ہمارے ارگرد کون ہے تو آسان بات ہے ہمارے ارگرد تو نیچر ہے ہمارے ارگرد کیا ہے نیچر تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس میں ہم نیچر کو سٹڈی کرتے ہیں ہمارے ارس پاس کیا ہو رہا ہے پانی کیسے پیار رہا ہے بارش کہا کہا پر ہوتی ہے ہوا کس سمت سے آ رہی ہے یہ سب کھے سے ہو رہا ہے اسی طرح درخ بڑھا ہو جاتا ہے اس کے پتے سر سبز رہتی ہے کیوں سر سبز ہوتی ہے کیونکہ اس میں پانی ہوتی ہے لیکن پانی تو نیچے گرتی ہے جنرلی ہم اگر پانی کے بارے میں بات کریں اگر بارش کو ہم دیکھیں تو وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے ٹھیک ہے جہاں بھی آپ بہتا ہوا پانی دیکھیں گے تو پانی ہمیشہ 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 اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے لیکن درخ میں تو الٹا کام رائے درخ میں روٹ سے پانی اوپر اوپر تنے کی طرف جاتی ہے تو ادھر الٹا کیا ہو رہا ہے تو ادھر الٹا کیا ہو کیا ہو رہا ہے یہ سب چیزیں لوگوں نے اس کے وجہات بنائی اور لکھے اور یہ سب علم ارگنائز بنا تو سائنس کا بنیادہ کیا ہوا تو سائنس کا جو بیس ہے وہ ہے نیچر سائنس کا بیس کیا ہے نیچر مطلب ارگنائز نالیج ایبالڈ نیچر اس کارڈ سائنس ایسی میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ سائنس ہے سائنس باہر سے نہیں آتی یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہی تو ہیں سن مون وغیرہ ان سب کو ہم دیکھتے ہیں بلکہ سارا اسمان ہم کو تاروں سے برہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی چیزیں ہم سٹڈی کریں گے تو یہ سب سائنس میں آئے گی جب ہم سائنس کو سٹڈی کرتے ہیں تو ارگنائز نالیج میں کیس سٹڈی کرتے ہیں کس چیز کے لئے ہم بار بار بول لائے کس چیز کے لئے ہم بار بار بول لائے ارگنائز نالیج ہوتا کیا ہے تو سائنس جو کہ ارگنائز نالیج ہے اس کے لئے جو نیچر میں ہو رہا ہے اس کو ہم سائنس میں سائنٹیفک طرقے سے سٹڈی کریں گے یہ جو ارگنائز نالیج ہم سائنس میں نیچر کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم سائنٹیفک طرقے سے کیسے دیکھیں گے تو سائنٹیفک طرقے سے نالیج لینے کے لئے ان کو ایک خاص ٹپ میں ہم سٹڈی کرتے گے اگر اس نالش کو ہم نے سائنٹیفک سٹیپس میں نہیں سٹڈی کیا تو یہ پر ارگنائز نالش نہیں ہوگا سائنٹیفک میترل کیا ہے سائنٹیفک میترل سائنٹیفک میترل تو سٹڈی ارگنائز نالش سائنٹیفک سٹڈی 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 ارگنائز نالش کیا ہے ہم سائنٹیفک میترل کو سٹڈی کرتے ہیں اوپر بھی پینے پتایا پرسن کو نہیں سائنٹیفک میترل کو سٹڈی یاد رکھیں سائنٹیفک سائنٹیفک میترل کو سٹڈی کرتے ہیں ناٹ اپرسن پرسن کو ہم دوسرے سبجک میں پڑھتے ہیں مثال کی طور پر سائیکالوجی وغیرہ میں یا دوسرے برانچ میں سائنٹیفک میترل ہم ہمیشہ کیا سٹڈی کریں گے نیچر کو سٹڈی کریں گے جب ہم نیچر کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سٹیپ پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے ابزرویشن ہمارا پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ابزرویشن ہر سٹیپ آہم ہے ابزرویشن کیا ہے ابزرویشن کا سیمپل مطلب ہے چیزوں کو دیکھنا چیزوں کو دیکھنا دیکھنے سے پہلے ہم سوچ نہیں سکتے ہم پہلے چیزوں کو دیکھیں گے پھر اس کے بارے میں ہم سوچیں گے کیا دیکھتے ہیں ہم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سار بارش ہوتی ہے کچھ تیر برستا ہے پھر نہیں برستا پھر کچھ وقت بات پھر برستا ہے پھر روک جاتا ہے ہم روز دیکھتے ہیں کہ سورج ایک خاص سمت سے نکلتا ہے ہم سوچتے ہیں شاید سورج اپنے نکلنے کا راستہ بدل دے گا لیکن اگلے دن پھر وہ ہو سورج اپنی وہی سمت سے نکلتا ہے اور دوسرے سمت میں تلو ہوتا ہے ہم روز اس کے بارے میں سوچتے ہیں ایک ہفتے تک سوچتے ہیں دس دن تک سوچتے ہیں ایک سال تک سوچتے ہیں دس سال تک سوچتے ہیں بلکہ ہماری پوری زندگی گرزت چاہتی ہے لیکن سورج اپنا راستہ نکلنے کا اور طروح ہونے کا راستہ نہیں بدلتا پھر ہم ہی بھی دیکھتے ہیں کہ برسات کی دنوں میں ریمو بنتا ہے ہم ہی بھی دیکھتے ہیں کہ جس بھی چیز کو ہم چھولتے ہیں جس بھی چیز کو مثال کے طور پر اس بالپین کو میں چھولتا ہوں تو یہ نیچے گرتا ہے اوپر نہیں جاتا یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری کیا ہے یہ ہماری observation ہے تو scientific matter میں ہم سب سے پہلے اپنے nature کو observe کرتے ہیں اس کے بعد اسی چیزوں کو ہم اپنے لیپ میں دوہرانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم جب پہلے چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں پھر اس چیزوں کو ہم اپنے لیپ میں لے جاتے ہیں اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں اس کو اپنے لیپورٹری میں لیپ میں اس کو اسی طرح دوہرانے کی کوشش کرتے ہیں دوہرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ برسات میں بارش کیوں ہوتی ہے ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ بارش سے پہلے بہت گرمی ہوتی ہے تو ہم نے پانی کو بہت لیپورٹری میں ہم نے کیا کیا بات کا مطلب کیا ہے کہ بارش جب ہوتی ہے برسات میں تو ہمیں پتا ہے بارش سے پہلے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں لیپ میں ہم اس طرح کی گرمی پیدا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پانی کو لے آتے ہیں پانی کو ایک برطن میں ڈالتے ہیں اور اس برطن کو آگ پر رکھتے ہیں اس کو اُبالتے ہیں بہت زیادہ اُبالتے ہیں حتیٰ کہ وہ سٹیم میں بدل جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں ایک ٹنڈے پلیٹ کو اس کے اُوپر رکھتے ہیں اس کو اُوپر جب رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس پلیٹ سے پانی نیچے ٹپکنا شور ہو جاتا ہے بارش کی طرح تو ہم اصل میں کرتے کیا کر کیا رہے ہیں تو اس کا سانجہ ہوگی ہے ہم ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں تو سینٹیفک میترل میں ہمارے پاس ہو جو دوسرا اہم سٹپ ہے وہ ہے ایکسپیرمنٹ دوسرا اہم سٹپ ہمارا کیا ہوا ایکسپیرمنٹ ایکسپیرمنٹ ہمارے سینٹیفک سٹڈی کا دوسرا اہم سٹپ ہے ہم اصل میں ایکسپیرمنٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اصل میں نیچر کو کافی کر رہے ہیں ایکسپیرمنٹ میں اور کوئی چیز نہیں ہم نیچر میں جو ہو رہا ہے ہوں پہ ہوں ہم لیٹ میں اس طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو نقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایکسپیرمنٹ میں نیچر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو لیب میں اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اصل میں کنڈیشن کو کنٹرول کرتے ہیں تیمپریچر پرشر اسی طرح کا کنڈیشن ہم لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب برتن کو اٹھاتے ہیں نیچے کرتے ہیں تیمپریچر کو کم یا زیادہ کرتے ہیں تو سیکنڈ سٹیپ ہمارا ہے کنٹرول اسپیرمنٹ اسی طرح دن رات کے ہوا تھے ہم نے اس پر بھی تجربہ کیا 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 ہم نے ایک گولہ لیا ہم نے اس طرح کا ایک گولہ لیا ایک بلفلی روشن روشنی والی اس کو ایک داغے سے بان دیا ہم نے کیا کیا اس داغے کو اس گولے کے اردگرد گمانا شروع کیا تو کیا ہوا اس طرح ہوا جو طرف غولے کا اس بلف کے سامنے آیا ادھر روشنی ہوئی ٹھیک ہے باقی اندیرہ سمجھ گئے تو اس کا مطلب ہوا کہ اس بلف کے گومنے سے روشنی اور اندیرہ آتا ہے مطلب یہ کہ اگر یہ زمین ہے اور یہ سورج ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے گومنے سے اس سورج کے گومنے سے دین مطلب روشنی اور تاریخی آتی ہے ہم نے الٹا کام بھی کیا ہم نے بلف کو اپنے جگہ پر رکھا اور اب اسی گولے کو گومانا شروع ہو گیا تو کیا ہوا جب یہ گومتا ہے جو طرف اس کا بلف کے سامنے آتا ہے تو وہاں روشنی ہوتی تھی اور جو جگہ اس بلف سے غائب تھی ادھر اندیرہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن اور رات کا تعلق ہو صرف زمین کا سورج کے گرد گومنے سے نہیں بلکہ سورج کا زمین کے گرد گومنے سے بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا سب کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس سے یہ بات یاد رکھیں کہ سائنس ہمیشہ لیپ سے شروع ہوتی ہے کدھر سے شروع ہوتی ہے لیپ سے یا فیڈ سے شروع ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں اس کے الٹا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے ہمارا ہمارا ایکسپیرمنٹ ہم کو اپزرویشن دیتا ہے ہمارا ایکسپیرمنٹ ہم کو کیا دیتا ہے اپزرویشن دیتا ہے تب ہم سوٹے ہیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے تو سائنس اصل میں اپزرویشن اور ایکسپیرمنٹ سے بنتا ہے تو اسی سب ایکسپیرمنٹ کے بعد ہم اس نتیجی پر پہنچ جاتے ہیں کہ سائنس ہمارے پاس ہر وہ نالج ہے جو کہ اپزرویشن پلس ایکسپیرمنٹ سے آتا ہے نیچر کے بارے میں تو اس علم کو ارگنائز علم کو جو اپزرویشن اور ایکسپیرمنٹ سے آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس اگر آپ کو ویڈو پسند آئی تو میں اس کا پارٹو فیزکس کے بارے میں بتاؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ سائنس